جو عاشقان رسول فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن آنکھ نہیں کھلتی وقت پر نہیں اٹھ پاتے یقینا نمازان کی یہ برکتیں تھیں یہ فیضان تھا یہ بہاریں تھیں کہ سحری اور پھر نماز فجر کے لیے مسجد کی حاضری یہ سعادت ہمیں حاصل ہوا کرتی تھی لیکن ایک تعداد ہے کہ شاید فجر کی نماز کی حاضری سے محرومی ہے میں آپ کو کچھ ٹپس بیان کرتا ہوں اگر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ فجر کی نماز کے لیے آنکھ کھلنے لگیں گی ٹپ نمبر ایک الارم لگا لیجی اب تو موبائل میں ایک سے زیادہ سہولت موجود ہے الگ الگ وقت میں دو دو تین تین منٹ کے فاصلے سے الارم لگا لیجی انشاءاللہ الكریم اس سے آپ کو اٹھنے میں مدد ملے گی ٹپ نمبر ایک کسی کو بول کر سویں وہ عاشقان رسول جو فجر کی نماز کے پابند ہیں اگر آپ انہیں کہے دیں گے تو امید ہے وہ آپ کو فجر میں اٹھنے میں مدد کریں گے ٹپ نمبر تری رات جلدی سویں تاکہ آپ جلد اٹھ سکیں اگر آپ سوتے ہی رات کو دو بجے ہیں تین بجے ہیں پھر مشکل ہے کہ فجر کی نماز کے لیے وقت پر اٹھ پائیں اس لیے رات جلدی سو جائیں تاکہ فجر میں اٹھنے کی سادہ تحصیل ہو ٹپ نمبر فو ایک بڑا پیارا وظیفہ بھی ہے اگر اس پر عمل کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ جس وقت آپ جاگنا چاہیں گے آپ کی آنکھ کھلے گی سورہ کحف بڑی مشہور سورت مبارکہ ہے اس کی آخری چار آیتیں ان اللہ دین آمنوں سے لے کر ختم سورت تک اس کو پڑھ لیجئے جس وقت اٹھنے کی نیت سے اس کو پڑھیں گے اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ پڑھیں تو وہ درست انداز میں پڑھنا ہونا چاہیے اگر آپ درست نہیں پڑھیں گے صحیح قرآن خواہ کو جو صحیح جانتے ہیں ان کو ایک مرتبہ چیک بھی کروا لیجئے کوشش کیجئے ان چار پوائنٹس کے مطابق عمل کریں اللہ نے چاہا تو فجر کی نماز کی پابندی کرنے میں مدد حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم